اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے ساتھ مزیدار املی کی چٹنک کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت مزیدار بنتی ہے چار سو گرام املی ہے دو گلاس پانی میں میں نے آدھے گھنٹے کے لیے اسے بگوکے رکھا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سوفٹ ہو گئی ہے اسے ہم ایک کھلے برتن میں شامل کریں گے اور مزید دو گلاس پانی شامل کریں گے ٹوٹل چار گلاس پانی ہے تیز آنچ پہ پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پہ پندرہ منٹ ہوچ کے ہیں اب ایک چمچ کی مدد سے ہم اسے مکس کریں گے اور پریس کریں گے تو دو سے تین مرتبہ آپ نے یہی پروسیس کرنا ہے مکس کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پریس کرنا ہے پھر مکس کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا پریس کر کے تو یہاں پر ویورز کوئی جوسر بلینڈر کی ضرورت نہیں ہے بہت آسان سمپل ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اسے چنہ چاٹ کے ساتھ فروٹ چاٹ کے ساتھ پکوڑوں سموسوں کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو چولہ میں نے بند کر دیا ہے اسے ہم ٹنڈا کریں گے اور اس کی گھٹلیاں الگ کر لیں گے تو یہ پر اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے گھٹلیاں الگ کر لی ہیں کوئی بھی گھٹلیاں آپ کو اب نظر نہیں آئے گی تو یہ دیکھیں یہ گھٹلیاں ہماری کسی کام کی نہیں ہے ہاتھ کی مدد سے میں نے اسے نچوڑ کے الگ کر لیا ہے اور اس کا پانی میں نے سیپریٹ کر لیا ہے دوبارہ اسے ایک برتن میں شامل کر لیں گے اور تیز آنچ پہ ہم اسے ایک اُبال آنے تک چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ اُبال آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھٹ شامل کروں گی چار سو گرہ آپ اپنی مرضی کی مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں گھٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ چینی بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپونڈ ریڈ چیلی فلیکس شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپونڈ ریڈ چیلی پاوڈر ہاتھ روک کے یوز کیجئے گا یہ دن دونوں کا فلیور بہت سٹرانگ ہے اور ایک سے دو چھٹکی میں نمک شامل کروں گی ایک بار آپ یہ رسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر پہ بنا کے رکھ کے بہت مزیدار ہیں اور اب ہم اس کو پکائیں گے جب تک یہ گھڑ اچھے سے میلٹ ہو جائے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے تقریبا یہ ہماری چٹنی ڈن ہے ریڈی ہے اسے مکس کریں یہ دیکھیں گھڑ بھی میلٹ ہو چکا ہے اور سپائسز کی وجہ سے بہت اچھا کلر آیا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویورس تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی ضرور کیجئے گا ایک پیارا سا کومنٹ بھی کیجئے اور یہاں پر آپ اسے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا ذائقہ چیک کر سکتے ہیں اور اس کا یہ دیکھیں یہ پتلی ہے آپ اس کا چولہ بند کریں گے تو یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جاتی ہے تو بارہ منٹ میں یہ ڈن ہے چولہ میں نے آف کر دیا ہے اس سے میں ایک بال میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فائنل لک تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویورس کیمرے میں اس کا کلر بلیک آ رہا ہے لیکن اس کا بہت خوبصورت پیارا سا کلر ہے آپ اس طرح سے یہ دیکھیں چیک کر سکتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ضرور اس کو ٹرائے کرنا اور سب سے اہم جو ٹپ ہے وہ یہ ہے ویورس کہ آپ نے اس چٹنک کو فریزر میں رکھنا ہے فریج میں بالکل نہیں رکھنا نہیں تو یہ خراب ہو جاتی ہے اس کو پنگس لگ جاتے ہیں تو ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ